موسیقی اچھا تعلقات رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ دوستوں کی سوالات کی وجہ سے کوئی ایشیو ہو جائے تو میں آپ کے ثرو پاکستان مسلم نیگ نواز اور جے یو آئی ایف اور ہمارے دوست جو پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ میں ہیں ان کو تجویز دوں گا کہ وہ آرام سے ٹھہر کے براہ سوچ سمجھ کے فیصلے لے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی سی سی بلا رہی ہیں وہاں ہم اپنے فیصلے لیں گے لیکن جو ہمارا مخالف ہے جو غیر جمہوری قوت ہو ہے ان کا سٹریندھ ہے ڈوائیڈن رول ان کا سٹرائٹیجی ہے ڈوائیڈن رول اب آپوزیشن پارٹیز کی اوپر ہے کہ کیا ہم اس ٹرپ میں آئیں گے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ فرض ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع دن سے اس حکومت کا مخالفت کرتی آ رہی ہے میں بہت خوش ہوں کہ ٹوینٹی ایت سپٹیمبر سے لے کے آج تک پی ڈی ایم اپنا جدوجہت بھی کر رہی ہے اور ہم اس پلاتفورم سے بھی مل کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس پلاتفورم سے ہم نے ان کو چاہو وہ بائی الیکشنز جس میں کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم حصہ لے ہم نے حصہ لے کے حکومت کو شکست دلوائیں پھر وہی سینٹ الیکشنز جو کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم حصہ نہ لے ہم نے حصہ لے کے شکست دلوائیں پھر اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے اگر ہم مل کے برابری کے ساتھ عزت کے ساتھ سب مل کے چلتے ہیں تو ہم حکومت کو ہٹا سکتے ہیں اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہمارا نیرو گولز ہوں گے تو فائدہ اس کا حکومت کو ہوگا لیکن ہر صورتحال میں میں اپنا کنسسٹنٹ آپوزیشن سیاست پہ قائم ہوں آج بھی قائم ہوں کال بھی قائم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ہم سے نراز ہو سکتا ہے ہم نے سب مل کے پی ڈی ایم بنائے ہیں مولانا صاحب پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کا صدر ہے اور ہم امید رکھتے ہیں وہ کسی ایک سائیڈ نہیں لے گا وہ ایک بائی پارٹیزین اور امپارشن طریقے سے آگے چلے گا لیکن اتحادیوں کے درمیان کبھی کبھار ڈیفرنٹ پوائنٹو ویوز ہوتے ہیں کام کیا جاتے ہیں فیلنگز اپسیٹ ہو جاتے ہیں مگر آپ کو لارجر ایم کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ہمارا اتحادیوں میں سے لرکانہ میں گھس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مخالفت کر سکتے ہیں مگر اس کے باوجود پیپلز پارٹی پھر بھی ازادی مارچ کے ساتھ دیتا ہے پیپلز پارٹی پھر بھی جے یو آئی کو پی ڈی ایم کا سربراہ مانتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کوئی کوشش کامیاب ہوگا اپوزیشن ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں جو ڈیفرنٹ پوائنٹس او ویو ہیں ان کو آپس میں ایڈریس کرنا چاہیے اور آپ کے سامنے عوام کے سامنے اس نالائق نا اہل پٹلی حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور جتنا دیر ہم آپس میں لریں گے اتنا فائدہ حکومت وقت کو ہوگا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو جیالو کو زور دیتا ہوں ایمفیسس دیتا ہوں کہ آج کا آپ کا مخالف یہ حکومت ہے یہ کتپٹلی حکومت ہے اور آپ نے مل کے ایک آواز ہو کے ان کا اپوزیشن کرنا ہے بگو اس ان کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے حکومت کی وقت کی وجہ سے عام آدمی کا جو معاشی صورتحال ہے اس وقت ایک قسم کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن کو اس معاشی قتل کے خلاف آواز بننا چاہیے ایک دوسرے کے خلاف نہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ